اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنا جارہے ہیں بہت ایزی بہت ہی ڈیلیشیس تواکیمہ تو یہ مزیدار تواکیمہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کلو کیمہ میں نے یہاں پر بیف کا کیمہ لیے ساتھ میں اس میں جائے گا دو میڈیم سائز کے پیاز یا ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو بہت بہت کھاپنے چاپ کر لینا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ان کو بھی آپ نے چاپ کر لینا ہے لال مرچوں کو پاؤوڈر ہافٹی سپون ہلدی پاؤوڈر ہافٹی سپون گرم مسالہ پاؤوڈر ہافٹی سپون آئل تین سے چار ٹیبل سپون ایک ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیسپون دھنیا پاؤوڈر ایک ٹی سپون نمک یا ہزبزائی کا بھی آپ لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون جائے گا یہاں اس میں زیرا ساتھ میں ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر کارلک پیس دو سے تین ہری مرچیں ان کو بھی ملک سلائس کر لیں گے جولینز میں یا جیسے بھی آپ اسے کٹ کرنا چاہتے ہیں ہاف کپ اس میں جائے گا دہی اور دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں جائیں گے لیمن جوز کے اب یہاں پہ لے لیا میں نے ایک دوا اور یہ سارا پروسیس تقریباً سارا ہی پروسیس ہم لوگ کریں گے میڈیم تو ہائی فلیم پہ اس پہ میں ڈال دیا آئیل میں یہاں پہ آولیو آئیل یوز کر رہی ہوں آپ فیشٹیبل آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس پہ میں ڈال دیا پیاز ہو پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فائنلی میں نے چاپ کی ہیں جتنے فائنلی آپ پیاز چاپ کریں گے اتنی جلدی آپ کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا جتنی فائنلی آپ کی ساری کٹنگز ہوں گی اتنی جلدی آپ کا تواقیمہ رہتی ہو جائے گا اب اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم لوگ آئل کے ساتھ فرائے کریں گے اور پھر اس میں آئیل کر دیں گے ہم لوگ جنگرگرلک پیسٹ اور جنگرگرلک پیسٹ کے ساتھ بھی ہم لوگ تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے اب اس میں میں آئیل کر دوں گی تماتر تماتر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے چھوٹے چھوٹے چاپ کر لیے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے مکس کر لیں گے پیاز اور جنگرگرلک پیسٹ کے ساتھ اور تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو ہم لوگ میڈیا مانچ پہ ایسے فرائے کریں گے جب آپ کے تماتر سوفٹ ہو جائیں پھر آپ اس میں آئیل کر دیں گے مسالے یہاں پہ میں آئیل کریں گے نمک کٹی ہوئی لال مرچ لال مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر زیرا دھنیا پاوڈر اور اس کو ہم لوگ کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس گرم مسالہ ہم لوگ سب سے انڈ پہ ڈالیں گے جب بلکل ہمارا کیمہ ریڈی ہونے والا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا سارا مسالہ ڈرائی تھا تو ہم لوگ اس میں آئیل کر دیں گے ہاف کپ جتنا پانی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم لوگ چھوڑ دیں گے تھوڑی تیر کے لیے میڈیم فلیم پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور اچھے طریقے سے مسالہ مکس بھی ہو چکا ہے اب اس پہ میں نے ایڈ کر دیا کیمہ کیمہ کو بس مسالہ کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ کسی لیڈ کے ساتھ لیڈ نہیں آپ کے طبعے پہ پوری آتی تو آپ کوئی کڑائی وغیرہ اُلٹی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تو لیڈ کے ساتھ آپ نے کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے لو تو میڈیم فلیم پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کیسے کیمہ نے چھوڑ دی ہے اپنا پانی میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ایڈ کیا تھا یہ کیمہ نے اپنا پانی چھوڑا ہے تقریباً اس کو کور کر کے میں نے چھوڑا تھا 10 سے 15 منٹ کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی کیمہ نے چھوڑا ہے اسی پانی کو ہم نے اب ڈرائے کرنا ہے اور اسی پانی میں ہی ہم لوگ یہ سارا کوک کریں گے کیمہ کو ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا دہی اب ہم لوگ فل فلیم کر کے اس کو تب تک بھونیں گے طوے پہ ہی جب تک اس کا پانی نہیں ڈرائے ہو جاتا اور آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا اب یہاں پہ تقریباً 10 سے 15 منٹ گزر چکے ہیں اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکے ہیں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے لیکن ہم بھونتے رہیں گے اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کی اتنی پیاری سی لکھ نکلتی آ رہی ہے جب آپ کو فیل ہو کہ اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکے ہیں تو پھر آپ اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے فلیم ابھی بھی بلکل تیز ہے میں نے بلکل سلو نہیں کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا یہ دیکھنے سے ابھی لگ رہا ہے اور آئل بھی سپریٹ ہو چکا ہے اور پانی بھی بلکل درائے ہو چکا ہے اب اس پر میں ایڈ کر دوں گی دھنیا فریش کوریانڈر اور ہری مچے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے کیمے کے اندر مکس کر لوں گی اور سب سے اینڈ میں اس میں جائے گا لیمن جووس اور بچ ہمارا دوا کی مہ بلکل ریڈی ہے پانی بلکل رائے ہو چکا ہے آئل سپریٹ ہو چکا ہے اور مزددار سی خوشبو آ رہی ہے ہمارا چٹ پٹا سا کیمہ بلکل ریڈی ہے اس کو ٹرائے کریں انجائے کریں بہت ہی مزے کا بنے گا اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا کیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی